فَبِئَنی آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَا نماز شروع کرتے اور چند آدمی اس کو پکڑنے کے لیے بھاگے پھر اس نے آگے جا کے اپنے آپ کو خنجر مارک اس نے خودکشی کر لی اٹھا کر مکان پر لے گئے دودھ پلایا گیا تو وہ آنکھوں سے باہر نکل گیا کہنے کے موت کا پیغام آ گیا ہے تو اپنے بیٹے کو بلایا کہ بیٹا جا کر امہ جان عائشہ سے کہو کہ عمر امیر المومنین نہ کہنا اب میں امیر المومنین نہیں ہوں کہنا کہ عمر بن خطاب اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ قبر کی جگہ چاہتا اگر مجھے اجازت مل جائے تو مجھے وہاں تفن کرنا اگر اجازت نہ ملے تو مجھے عام قبرستان میں تفن کر دینا عبداللہ بن عمر تشریف لے گئے تو امہ عائشہ بیٹھی رو رہی تھی کہا امہ جان میرا باپ عمر بن خطاب اجازت چاہتا ہے قبر کی اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ تو احمد عائشہ رضی اللہ عنہ رونے لگی پہلی بھی رو رہی تھی کہا عبداللہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لئے رکھی ہوئی تھی کہ میں اپنے خامند اور باپ کے ساتھ میں بھی ایک کونے میں سو جاؤں گی لیکن اگر عمر کی خواہش ہے تو اس جگہ کا عمر مجھ سے زیادہ حق دا بیٹے نے آ کر کہا اببہ جان مبارک کو اجازت ہو گئی کہا بیٹا ہو گئی لیکن جب میری میت اٹھاؤ تو دروازے پر جا کر رکھنا اور ایک دفعہ دوبارہ پوچھنا ہو سکتا ہے میرے شرم میں اجازت دی ہو اور میرے مرنے کے بعد انکار فرما دیں تو ایک دفعہ دوبارہ پوچھنا اس وقت پہ اجازت ملے تو پھر لے جانا ورنہ واپس لے جانا حضرت صلی اور حضرت حسن تشریف لائے جس دن انتقال ہو رہا ہے تو گھبرات دیکھیں تو حضرت صلی نے فرمایا کہا عمر موت سے ڈر گئے ہوں کہا نہیں موت سے نہیں ڈر ہوں موت کے بعد کیا ہوگا اس سے ڈر گئے ہوں یہ کون کہہ رہا ہے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا یہ وہ کہہ رہا ہے یہ کون کہہ رہا ہے آپ نے کہا آج رات میں جنت میں گیا تھا میں نے ایک بڑا خوبصورت محل دیکھا سونے چاندی زنر و یا خوت موتیوں کا میں نے کہا یہ کس کا ہے تو مجھے کہا گیا کہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے کون کہہ رہے ہیں موت کے بعد جو ہوگا اس سے ڈر رہا ہوں کہ آپ مسجد میں انٹر ہوئے مسجد میں ایسے لوگ تھے ادھر ابو بکر تھے اور ادھر عمر تھے ہاتھ دیو آپ نے یوں ہاتھ پکڑ لیا دونوں کے ایسے ہاتھ پکڑ لیا ادھر ابو بکر ادھر عمر کہ مجھے دیکھ رہے ہو کہ جی کا قیامت کے دن میں ایسے اٹھوں گا کہ میرے ادھر ابو بکر ہوگا اور ادھر میرے عمر ہوگا یہ یہ عمر کہہ رہے ہیں حسنیں ڈر رہا ہوں موت کے بعد کیا ہوگا اس پہ ڈر رہا ہوں تو حضرت علی نے فرمایا کیوں ڈر رہے ہو میں گواہی دیتا ہوں میں نے کئی دفعہ اللہ کے معبوب سے سنا کہ جنت کے بڑی عمر کے ایک تو نا جنت کے نوجوانوں کے سردار وہ تو حسن حسین ہے میں نے کتنی دفعہ سنا اللہ کے نبی سے کہ جنت میں بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہیں ابو بکر اور عمر تو آپ نے کہا قیامت کے دن گواہی دو گئے ہیں آپ نے کہا حضرت علی نے کہا میں بھی گواہی دوں گا میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا وہ حضرت تشریف لے گئے تو موت کی آہٹ کو محسوس کیا تو بیٹے کی گود میں سر تھا عبداللہ بن عمر کہا بیٹا یہ زمین پہ لٹا تھا انہوں نے یہاں سے ہٹا کر یہاں سر رہ دی وے حق سنا نہیں کیا کہہ رہا ہوں زمین پہ ڈال دے ان کا جین ہی چاہ رہا تھا کہ کیا کہہ رہا ہوں زمین پہ ڈال دے انہیں آگے کر دے گود بھی شک اپنا چہرہ مٹی میں یوں رکھ اور مٹی میں موں ملنے لگے ایسے اور کہہ رہا ہے وَإِلُّ لَكَ يَا عُمَرَ إِلَّمْ يَغْفَرْ لَكَ عُمَرَ إِلَّمْ يَغْفَرْ لَكَ رَبُّكَ اے عمر اگر تیرے رب نے آج تجھے معاف نہ کی تو تُو حلاک ہو وَإِلُّ لَكَ وَإِلُّ لَكَ وَإِلُّ لَكَ وَلِكَ يَا عُمِ إِلَّمْ يَغْفَرْ لَكَ عُمَرْ اگر آج تجھے اللہ نے معاف نہ کی تو تُو حلاک ہو کی اتنے بڑے مقام والے ایک لاکھ چوبیس ہزار میں ایک آدمی ہے مراد جسے مانگا گیا مانگا گیا ایک آدمی یا اللہ عمر دے دے میرے اسلام کی بلندی کے لئے وہ کہہ رہے ہیں وَإِلُّ لَكَ يَا عُمِ إِلَّمْ يَغْفَرْ لَكَ رَبْ اے عمر تُو برباد ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کی یہ کہتے 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 جان نکلے سحیب رضی اللہ نے آپ نے وسیعت فرمائی تھی میرا جنازہ سحیب پڑھائی رومی جنازہ پڑھایا گیا کندھوں پہ اٹھایا گیا اور آکر اممہ جان عائشہ رضی اللہ عنہ کے دروازے پر عبداللہ بن عمر باقی تو پتہ نہیں تھا کسی کو گوے ٹھہر جاؤ جنازہ یہاں رکھ دو پھر آگے بڑے دستک دی اممہ جان میرا باپ عمر بن خطاب دروازے پہ پہنچ چکا ہے اندر آنے کی اجازت ہے تو اممہ جان عائشہ نے فرمایا مرحبا بے عمر ہم عمر فوق شامدید کہتے ہیں اور باہر تشریف لے گئیں وہیں حجرہ مبارک میں کبر کھو دی گئی عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میرے کندے پر کسی نے ہاتھ رکھا تو میں نے یوں پیچھے مڑ کے دیکھا تو جنابِ امام المتقین حضرت علی کھڑے ہوئے رو رہے تھے اور فرما رہے تھے عمر مجھے پتہ تھا تیرے سوا یہاں کوئی نہیں آسکتا مجھے پتہ تھا یہاں تو ہی آئے گا اور کوئی نہیں آسکتا چونکہ میں نے ہزاروں دفع سنا خرشتو انا و ابو بکر و عمر ہزاروں دفع اپنے نبی کی زبان ساتھ میں اور ابو بکر عمر گئے تھے میں اور ابو بکر عمر آئی تھے میں اور ابو بکر عمر اندر گئے تھے میں اور ابو بکر عمر باہر گئے تھے میں نے اپنے نبی کے نام کے ساتھ تجھے اور ابو بکر کو اتنا سنا ہے کہ کسی کو نہیں سنا لہذا مجھے پتا تھا تو اسی جگہ پہ آئے گا تیری یہی جگہ ہے میرے بھائی بہنوں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رضی اللہ عنہ کا ٹائٹل جیتا